ہونا چاہیے بھائی آج راجی میرے کے اندر میں کسی کی بھی سرکار بنتی ہے تو سرابی بھائیوں کا بھی سمرتن ہونا بہت ضروری ہے اور سرابی بھائیوں نے ہم ایسا آجاتی سے لے کے آج تک اپنا سمرتن دیا بھی لیکن سرابی بھائیوں کو بڑا افمان طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہیں عجت والی بات نہیں ہے یہ شوک کبھی نبابوں والا ہویا کرتا ہے آج ہمیں کنگلہ کہا جاتا ہے ہم اس کی لڑائیں لڑیں گے ہم پوئے دیس میں سرابی بھائیوں کو اکھٹا کریں گے اور ممبر پارلیمنٹ کا پھراؤ کریں گے اور سارے پارلیمنٹ کی صدیت یہ بات رکھیں گے کہ ہمارے لیبی ایک قانون بنایا جائے اور اس کا الگ سب وزر بنایا جائے کہ جو سرابی بھائی شراب پینے یہ کارن لیبر خراب ہو جاتا اور نہ طریقے کتنے انفیکشن شریف میں پھیل جاتے جس کا وہ چار نہیں کرا پاتا میڈیکل نہیں کرا پاتا اس کی کارن اس کی موت ہو جاتی اس کی بات کو لے کے ہم پورے دیس میں گھونے گے اور سرابی سبھی سرابی بھائیوں کو اکھٹا کر کے اس کی مہم اور جن رنیتی بنائیں گے کوئی بات نہیں ہے جہازی کی لڑائی ہے بھائی ہماری اور ہم سرکارت یہ بات رکھیں گے سرکار رکھیں گے کہ ہمارا موڈل ہسپتالوں میں علاج ہونا جی شرگنگا رام اپولو اور میکس اور ایم سر جیسے بڑے ہسپتالوں میں علاج ہو اور جب تک جبارہ میڈیکل اپچار چلتا ہو سرکار ہمیں پینسل باندھے ہم سبھی سرابی بھائیوں کو پورے دیس میں اکھٹا کر کے ایک بڑی رنیتی بنائیں گے جس میں ایک پارٹی ہوگی سرابی ہی صدر سے ہوگا اور سرابی ہی اگیچ ہوگا پارٹی لے اور ہم اور ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار جب اپنے چنو پرچار میں اترتی ہے تو سرابی بھائیوں کو اپنے نمائندوں سے کروڑوں کی سراب پلائی جاتی ہے اور جب سرکار بن جاتی ہے تو ہمارے بارے میں نہیں ہوتا جاتی ہے اور پورے دیس کے بارے میں سوچا جاتا ہے لیکن ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں آج ہم آج دلی پولیس کمیشنر بیم سنگھ بستی جی کو بیم سنگھ بستی جی کو کہ ان کے دلی پولیس کے جوان ہمارے سرابی بھائیوں کے ساتھ بستنوں کی اور مار پیٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پہ